بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر دو ملک احسان جس کے دیرے پر بڑے بڑے فیصلے آتے ہیں اور انڈرل ورڈ کے لوگ اسے سلام کرتے ہیں نمبر تین تیفی بٹ کے دوست شیخ چنہ جس کو غواش بٹ نے قتل کیا تھا ان تینوں کی ہسٹری کے بارے میں آج اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو مل سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں خواجہ تری گلچن عرف تیفی بٹ لہور کے بڑے ڈانز میں شمار ہوتا ہے یہ لہور کا رائشی ہے اس کے تین بیٹے ہیں تیفی بٹ کی لہور کے بڑے گروپوں کے ساتھ دشمنی کی لمبی فرست ہے تیفی بٹ پر بہت سے قتل اقدام قتل کے مقدمات درج ہیں تیفی بٹ لہور شہر کا مشہور دشمندار اور دیرے دار ہے اس کے درجنوں سکیورٹی گارڈ ہیں تیفی بٹ کے پروٹو گول میں گارڈیوں کی لمبی لائنیں ہوتی ہیں تیفی بٹ کا اثر اور سوخ پورے پاکستان میں ہے اس کے تعلق ہر جگہ پر ہیں تیفی بٹ کی دشمنیوں کا شمار لہور کی بڑی دشمنیوں میں ہوتا ہے تیفی بٹ پاکستان کی نامور شخصیت ہے تارک بانڈیاں والا جو کہ لہور کے دشمنداروں میں اہم نام تھا اس پر بھی بہت سارے لوگوں کے قتل کے کیسیز درج تھے اس کے علاوہ نویج لمبی والا لہور کا مشہور گینگسٹر تھا اور بہت سارے مقدموں میں پولیس کو مطلوب تھا اس کے ساتھ اسلم بٹ عرف اسلم ٹانگے والا جو کہ گوال منڈی لہور کا رہشی تھا اور لہور کا مشہور بدماش بھی تھا اس پر بھی بہت سارے قتل اور اقدام قتل کے مقدمات درج تھے ان تینوں کے قتلوں میں بھی تیفی بٹ کا ہاتھ مانا جاتا ہے بدنام زمانہ کے مشہور اور انڈر والڈ ڈون تیپو ٹرکاں والا لہور شہر کا بڑا دشمندار تصور کیا جاتا تھا اس کی دشمنی بھی لہور شہر کی بڑی دشمنی مانی جاتی تھی اس پر بھی تیوانے عدل کے باہر قتلانہ حملے کا ماسٹر مائنڈ تیفی بٹ کو سمجھا جاتا ہے جس میں تیپو ٹرکاں والا تو بچ گیا لیکن اس کے پانچ گارڈ قتل ہو گئے تھے اس کا مقدمہ بھی تیفی بٹ آبر باکسر اور گوگی بٹ پر درج ہوا تھا کہا جاتا ہے خورم بٹ جس نے سن دو ہزار دس میں تیپو ٹرکاں والا کو قتل کیا تھا اس قتل میں استعمال ہونے والا نائن ایم ایم پسٹل بھی تیفی بٹ کا تھا اس قتل میں خورم بٹ کو لہور ائرپورٹ پر تیپو ٹرکاں والا کو قتل کرتے اے ایس ایف نے موقع پر گرفتار کیا تھا اس میں بھی تیفی بٹ کا ہاتھ مانا جاتا ہے جبکہ خورم اجاز نے پولیس میں بیان دیا تھا کہ تیپو ٹرکاں والا نے اس کے بائی کو قتل کیا تھا جس کا اس نے بدلہ لیا ہے اس مقدمے پر خورم بٹ کو سزائے موت سنائے گئی تھی جبکہ تیفی بٹ نے قرآن پر حلف کیا تھا کہ اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بے گناہ ہے جس پر پولیس نے اسے بے گناہ لکھ دیا سن دو ہزار آٹھ میں تیفی بٹ کی اپنے قریبی ساتھی دوست اور مقدمے وار آبد باکسر سے دشمنی کا اغاز ہوا جب تیفی بٹ نے آبد باکسر کے مامو پر اس کے دفتر ہی امپوریل سلمہ میں قاتلانہ حملہ کیا جس میں وہ شدید زخمی ہوا اور اس کا مقدمہ قلعہ گجر سنگھ تھانے میں درج کیا گیا جو بعد میں ختم ہو گیا لیکن آج تک دونوں گروپوں میں سرد جنگ جاری ہے ذرائع کے مطابق ملک احسن اور تیفی بٹ کے درمیان گالیم گلوچ اور ایک دوسرے کو دمکیاں دینے کی خبریں بھی سامنے آئی تھی ان فواموں کی تصدیق تب ہوئی جب دونوں گروپوں کے لوگ شاہ عالم میں آمنے سامنے آئے اور تاجر وکلا اور دیگر سینکڑوں کی تداد سے لڑائی کی گھر سے اکٹھے ہوئے لیکن پولس کی بروقت مداخلت سے دونوں گروپوں کے لوگ منتشر ہوئے اس جگڑے کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ملک احسان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ملک احسان لاہور کے انڈر ورڈ اور بدماشوں میں بہت بڑا نام ہے ملک احسان علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کا رہائشی ہے اس کے تین بیٹے جس میں سے دو وکیل جبکہ تیسرا بیٹا ملک احسان کا کاروبار دیکھتا ہے ملک احسان کا تعلق اندرون شہر لاہور سے ہے لاہور کے تمام بڑے شوٹر گینگسٹر اور بدماش جیسے ہنیفہ بابا شفیق داؤد اور سنہ گجر وغیرہ اس کی بہت عزت کرتے تھے ملک احسان کا اصل کاروبار فلمیں بنانا تھا یہ اس وقت کے ڈان بلہ ٹرکاں والا جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا والد تھا بہت قریبی دوست تھے لیکن ایک قتل کے معاملے میں دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہو گئی اور ملک احسان نے مخالف گروپ سے ہاتھ ملا لیا اندرون لاہور کے مشہور بدماش پچی خان اور نوید کمانڈو پر حملے میں بھی ملک احسان کا ہاتھ مانا جاتا ہے جس میں دونوں قتل ہوئے اور ان کا ایک ساتھی شدید زخمی ہوا ملک احسان پر خادم راسی اور پچی خان کے بائی نہ در عرف نہ دو کے قتل کا بھی الزام لگا جبکہ لاہور انڈرورٹ کے بیتاج بادشاہ ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے مقدمے میں بھی ملک احسان کا نام شامل کیا گیا لیکن ملک احسان ان میں سے کسی بھی مقدمے میں گناہگار ثابت نہیں ہو پایا اور تمام الزامات سے باعزت بری ہوا لاہور کے تمام بڑے بدماش ملک احسان کی عزت کرتے ہیں اور بڑے بڑے دشمندار اپنی زیادہ ترسولہ کے فیصلے اس کے پاس لاتے ہیں خواجہ ازر گلشن جو تیفی بٹ کا بڑا بائی ہے جسے تیفی بٹ کی ریٹ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے وہ بھی اب ایک دستے کے دشمن ہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ گروپ کو کچھ عرصہ میں دو بار بڑے جٹکے کا سامنا کرنا پڑا پہلا جٹکہ جب امیر بلاج جو کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا اور اس کی سیڈ کا کماندار ہے اس نے دونوں کے گھروں پر انداد اند فائرنگ کروائی اور دوسرا جٹکہ گواش بٹ نے تیفی بٹ کا اہم رکن اور قریبی دوست شیخ چنہ کو سریعام دن دہارے لاہور میں قتل کیا کہا جاتا ہے کہ گواش بٹ لاہور کا گینگسٹر ہے اور شیخ چنہ نے اس پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کیا تھا اور اس کے گھر پر بھی فائرنگ کی تھی جس سے گواش بٹ کا والد شدید زخمی ہوا تھا شیخ چنہ سے بدلہ لیتے ہوئے گواش بٹ نے شیخ چنہ کو قتل کر دیا سی آئی اے پولیس نے گواش بٹ کو پشاور سے گرفتار کیا کیونکہ گواش بٹ وکوے کے وقت سے ہی مفرور تھا اب گواش بٹ جیل میں ہے دوستو یہ ہے تیفی بٹ ملک احسان کی کچھ سٹوری کچھ ان کی زندگی کے اہم پہلو اور ان کی دشمنی اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں